ملوی سید علاو الدین ملوی سید علاو الدین اپنے ہی ساتھی جمع دار تر باز خان اور دیگر تین سو جائیالوں کے ہمراہ بریٹش ریسیڈنسی ہیدرباد جو کوٹھی میں ہے حلہ بول دیا تھا اور پھر آخری سانس تک کالے پانی کی سزا کاٹی آپ کا تعلق زل نلگنڈے کے ایک چھوٹے سے گاؤں سے تھا وہ ایک جید اور باعثر عالم دین تھے ایٹین ففٹی سیون کی بات ہے انگریزوں نے منافقین اور اپنے ہی غداروں کی مدد سے چیدہ خان کو گرفتار کر لیا تھا بریٹش ریسیڈنسی کوٹھی جو بعد میں اومنس کالج میں تبدیل ہو چکی ہے تقریباً پانس سو قیدیوں کو رکھ کر انگریز فوج سخت عذیتیں دے رہی تھی ایسے میں ملی و قومی حمیت رکھنے والے ترے باز خان مولوی سید علاو الدین اور دیگر تین علماء دین نے شہر کی تاریخی مکہ مجید میں مسلم جانبازوں کا ایک اجتماع کیا جس میں کمس کم تین سو سرفروشوں نے ہندوستانی خیدیوں کی رہائی دلانے کے لیے ایک اہد نامے پر دستخط کی اور یہ فیصلہ کیا کہ مجاہدین آزادی کو رہا کروانے اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کریں گے اور یہ تیہ کیا کہ سید آباد عیدگاہ سے اور چادرگھاٹ کی جانب سے بریٹش ریزڈنسی پر حملہ کریں گے اور پروگرام کے مطابق حملہ بھی کر دیا جس کے ساتھی انگریزوں نے فیرنگ کر دی اور توپوں کا استعمال کیا بتایا جاتا ہے کہ تیس لوگ شہید ہو گئے اور ترے باز خان کو انتہائی نازک حالت میں گرفتار بھی کر لیا گیا تھا دوسری طرف مولوی سید علاو الدین گولی لگنے کے باوجود وہاں سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے بعد میں منگلہ پلی سے ان کو گرفتار کر لیا گیا اور ریسیڈنٹ کوٹ ہیدرباد نے انہیں سزائے عمر قید کی سنائی اور کالا پانی بھیج دینے کا حکم دیا اس طرح مولوی سید علاو الدین کو کالا پانی کا پہلا اور وہاں عمر قید کاٹنے والے مجاہد ہند کا اعزاز آسل ہوا اور آپ جیل میں سخت بیمار ہو گئے تھے انگریز آپ سے بہت متاثر ہو گئے تھے آپ کے اخلاق اور عبادت سے بے انتہا متاثر ہونے کے بعد وہ چاہتے تھے کہ وہ آخری سانس ہیدرباد میں گزارے لیکن ایسا نہیں ہو سکا ہمارے شہر کے سیکولر اور انسانیت نواز شخصیتیں کیپٹن پانڈو رنگا رڈیز صاحب نے دوہزار پانس سے مسلسل کوشش کر رہی ہے کہ آپ کا مجسیمہ پارلیمنٹ میں لگائے آپ نے بارہ مرتبہ حکومت ہند کو خط لکھا مجاہد آزادی مولوی علاو الدین کو فراموش نہ کریں وہ آج بھی مولوی علاو الدین مجاہد آزادی کو ان کا حق دلانے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں انگریزوں کو سب سے زیادہ خوف تھا تو مسلم علماء دین سے تھا یہ وہی تھی جب کوئی علم یا علماء بغاوت کے جرمیں پکڑے جاتے تو انہیں فوری سولی پر چڑھا دیا جاتا یا توپ کے موہ پر رکھ کر اڑا دیا جاتا دلانگانہ حکومت خاص طور پر سی ایم کے سی آر صاحب کو چاہیے کہ مولوی علاو الدین کی یاد میں دلانگانہ میں کیونکہ آپ کا تعلق نل گنڈے سے تھا کچھ یادگار بنائیں جیسے ہاسپٹلز کے نام یا اسکول کالیج قائم کریں ابو اعمل موسیقی